بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکو ویورز دیکھئے ہمارا یہ آج کا ندائی سمپل سا گلہ بن کے تیار ہو گیا ہے ویورز چلیئے اس کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں دیکھئے ویورز یہ میری شرٹ پیس ہے اور یہ پائپین ہے اور یہ لے سے اس کا ہم نے آج گلہ بنانا ہے اور اس کے لئے ہم نے یہ ڈبل فیوزنگ پیپر لے لیا ہے ویورز دیکھئے گلے کی چڑھائی مجھے رکھنی ہے ساڑھے چار انچ اور لمبائی مجھے رکھنی ہے سات انچ اور ایک انچ ایکسٹر مارجن میں نے چڑھائی میں رکھا ہے اب ایسے ٹوٹل لیند میں نے فیوزنگ کی تیرہ انچ رکھی ہے یہاں تک اور اب ہم نے اس کی مارکن کر کے اس کا کٹنگ کرنی ہی ویورز دیکھئے ہم نے ایک انچ لیا ہے اس کی کٹنگ کا اور ایک انچ ایکسٹر مارجن رکھا ہے ہم نے اپنے گلے کا شیپ بنا لیا ہے اب باقی ہم نے نیچے تک ایک انچ رکھنا ہے ٹھیک ہے اور ایک انچ ہم نے کٹنگ کا مارجن رکھنا ہے اب دیکھئے ہم ماتنگ کر رہے ہیں اس کی اس طرح سے ہو رہا ہے ٹھیک ہے آگے پڑھنے سے پہلے ویورز آپ سے درخواست ہے آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور میرے ویڈیو کو شیئر کیجئے لائک کیجئے اور ساتھ بنے گھنٹی کا ایکن کو لازمی پرس کیجئے دیکھئے ویورز ہم نے ایکسٹر مارجن رکھا ہے اب ہم اس کی کٹنگ کریں گے یہ کٹنگ کا مارجن ہوتا ہے ہمارا ٹھیک ہے یہ ہمارا گلے کا شیپ بن کے تیار ہو گیا اب ہم نے سینٹر مارک کر لیا ہے اور یہ دیکھئے ہم نے فیوزنگ پیپر کو اس طرح سے جو ہم نے ایک انچ رکھا تھا ڈبل پول کر کے اس کی کٹنگ کر رہے ہیں ویورز گلے کا سائز آپ اپنے کارڈنگ بھی لگ سکتے ہیں دیکھئے ہمارا گلہ جو ہے کٹنگ ہو گیا ہے اور اس کا اندر کا جو پارٹ سا ویورز دیکھئے جو میں نے یہاں پہ مارکنگ کی تھی ساتھ انس کی اس کو میں نے اتنا یہاں سے کٹ کر دینا ہے اور اس کو بھی ہم نے کپڑے پر پریس کر لینا ہے یہ دیکھئے ہم نے کمیز کا سینٹر کر لیا ہے اس کو ڈبل پول کر کے ہم نے اس پر پریس کرنی ہے اور اس کا سینٹر مارک کر لینا ہے تاکہ ہمیں گلہ لگانے میں آسانی رہے جب ہمارا سینٹر مارک ہو جاتا ہے تو ہمیں آسانی اچھائے آپ کو فیوزنگ بیپر چپکانا ہو یا کپڑے پر رکھے فیوزنگ بیپر کو چپکانا ہو تو دونوں صورتوں میں ہم آسانی رہتی ہیں دیکھئے بیورز ایک شرٹ کا رانگ حصہ ہے اس پر میں نے ہی فیوزنگ بیپر پریس کر لیا ہے اور اس پر نے بچے پارٹ کو بھی ہم نے اس کو اس طرح سے کپڑے پر اس طرح سے چپکا لیا ہے اور دیکھئے ہم نے اس کی کٹنگ کر لی ہے سائیڈ سے سلائے کا مارجن رکھتے ہیں باقی کپڑا ہم نے کٹ کر دیا ہے بیورز اب ہم نے اس کو پائپین سے اس کو اٹیج کرنا ہے یہ دیکھئے بیورز ہم نے یہ پائپین لی ہے یہ ایزیلی مارکٹ سے مل جاتی ہے دو طرح کی پائپین آتی ہے ایک سلکی اور یہ کورٹن کی کہہ کر آپ کورٹن کی لیں گے تو آپ کو یہ اس طرح سے ملے گی اور یہ زیادہ اچھی رہتی ہے بنسبت سلک کے دیکھئے بیورز اب ہم نے اس کے لیفٹ سائٹ پہ آپ نے اس پر سلائے لگانی ہے دیکھئے بیورز پائپین کے رائٹ حصہ ہے اور ہم نے لیفٹ پہ لگانی ہے اس کی سلائے یہ ہم نے کیوں لگائی ہے میں آپ کو آگے چل کے بتاتی ہوں جتنا آپ نے گلے پہ لگے گی اتنی آپ نے سلائے پہ لگا لینی ہے یہ دیکھئے کہ ہماری سلائے لگ گئی ہے اب ہم نے اس کو نیک پہ اٹیسٹ کرنا ہے یہ دیکھئے کہ ہم نے رائٹ سائٹ کے رائٹ سائٹ پہ ہم نے یہ لگنی ہے پائپین اس طرح سے اب آپ اس کو سلائے کر دیں یہ طریقہ ہے بیورز میں بہت آسان طریقے سے سٹیسنگ بتاتی ہوں تاکہ اس سے جو ہمارے نئے سیکھنے والے ہیں ان کو بھی بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے اس طرح سے آپ نے پونہ بنا لینا ہے دوسرے سائٹ بھی آپ پونہ بنا لیں گے اس کو آپ نے پورا اوپر تک سی دینا ہے پائپین کو بھی بس کھینچ کے نہیں رکھنا ہلکا سخم دیتے ہوئے نیک کی شیپ پہ آپ نے پائپین کو رکھنا ہے اور یہ ہماری پائپین اٹیج ہو گئی اس پر کٹ لگا دینے ہیں تاکہ ہماری پائپین بہت آسانی پیچھے پورڈ ہو جائے ایکسٹر کپڑا ہم نے کٹ کر دینا ہے دیکھیں ویورز اب ہم نے اس پر آئرن کرنی ہے اس پر پانی لگا لیں سپریے کر لیں بہت پانی کا ٹھیک ہے اب آپ نے جس طرح سے پائپین باہر نکل رہی ہے اسی سائٹ پر آپ نے اندر کی سٹیچنگ بھی آپ نے باہر کو نکال لی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ویورز ہماری پائپین کتنے اچھی سے بڑ گئی سلائی بھی آپ کی باہر آگئی یا پائپین بھی باہر آگئی ہم نے اسی لئے پائپین پر سلائی لگائی تھی تاکہ جب ہم آئرن کریں تو ہماری پائپین کھل نہ جائے اب یہ سلائی کی مدد سے آپ کا پائپین کا دوسرا کونہ یہ بھی پکا ہو گیا اور آپ کی پائپین بھی نہیں کھلی اس تری سے اور آپ کا گلہ بھی انتہائی خوبصورتی سے اور فنیشنگ ساکر سیٹ ہو گیا آپ نے پورے گلے بھی اس طرح سے آئرن کر دینا ہے دیکھیں ویورز اب ہم اس کو پولڈ کریں گے پائپین کو تو یہ بلکل دوری پائپین مالا لک آئے گا دیکھیں اس طرح سے کتنی باریک اور کتنی خوبصورتی سے یہ پائپین پھٹ ہوئی ہے نیک پہ اب آپ نے اس کو اسٹری کر دینا ہے اس طرح سے لگی بھی پائپین بلکل دوری پائپین کا لک دیتی ہے ایسا لگے گا جیسے آپ نے دوری پائپین لگائی ہے ٹھیک ہے اب جو کپڑا جس پہ ہم نے فیوزنگ ویور بچا ہوا چھپکایا تھا ویورز اس پہ ہم نے لیس پہ اٹیش کرنا ہے دونوں سائیڈوں پہ آپ کو اسی بھی لے سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہو مجھے یہ اچھی لگ رہی تھی اس لیے میں نے یہ لگائی ہے ویورز دوسرے سائیڈ پہ بھی آپ نے ہی لیس اٹیش کرنی ہے اس طرح سے دیکھیں بھی برد ہمارا یہ پیچ کا پیچ تیار ہو گیا اب ہم نے اس کو فولڈ کر دینا ہے اس کو اس طرح سے ڈبل کر کے کیونکہ یہ ہمارے نیک پر اپر کے سائیڈ پر آئے گا دیکھیں اب یہ بس جتنا آپ کو نیک چاہیے اس کو آپ نے مارکنگ کر لینی ہے دیکھیں میں نے اس کو میجرمنٹ کر کے مجھے ساتھ انچ چاہیے تھا میں نے چوک سے نشان لگا دیا ہے اب اس نشان سے ہم نے یہ پیچ کو اٹیش کرنا شروع کرنا ہے ٹھیک ہے آپ اس میں پینے لگا لیں میں نے بھی دیکھیں اس میں پینے لگا لی ہیں اور بیورز اس طرح سے ہم نے بلکل بارک سی اس میں سلائی لگانی ہے جو یہ پائپین اور کپڑے کے بیچ میں آئے بلکل نہ پائپین کے اوپر آئے اور نہ ہی آپ کی شرٹ کے اوپر سلائی آئے اور جو بگنرز ہیں جو نئے سینے والے ہیں وہ پہلے سلائی لگا لیں پھر بعد میں یہ پیچ اٹیش کریں تو ان کو آسانی رہے گی زیادہ ایزی رہ گا ان کے لیے لیکن میں نے اس پیس تری اتنی اچھی کر لی ہے کہ اس پھر ضرورت ہی نہیں میں یہ سلائی لگانے کی ایک کی سلائی میں میرے دونوں کام ہو جائیں گے پیچ بھی اٹیش ہو جائے گا اور میری پائپین بھی جھوڑ جائے گی دیکھیں اس طرح سے ہم نے اوپر تک اوپ نیچے تک آپ نے سلائی لگا لی ہم نے اس کو سینٹر میں لے کر رکھ دیں گے ویورز اور پھر زیادہ سلائی ہم نے دوسرے سائل سے سٹارٹ کرن گی اس طرح سے گلے میں جھول نہیں آتا دیکھیں ہم نے دوسرے سلائی لے کر ہم یہاں تک لے آئیں سینٹر تک اور ہمارے یہ پائپین کمپلیٹ ہو گئی ہے ٹھیک ہے اب ہم باقی کا کام اس میں لیس لگانے کا ہے وہ کریں گے دیکھیں لیس کو اس طرح سے رکھنا ہے ہم نے اس کو اٹیچ کرنی ہے ٹائٹ لیس کو نہیں رکھنا بہت زیادہ ٹھیک ہے اور کونے اچھے بنانے ہیں آپ نے اس طرح سے لیس کے کونے جتنا اچھے بنیں گے اتنا ہی آپ کی لیس کا شیپ ہے وہ خوبصورت آئے گا اور لوزنگ میں رکھتے ہوئے آپ نے لیس کو پورا اپر تک جوائن کر دینا ہے دونے سائج لیس کو پائپن کے اوپر مد رکھیں گا پائپن دیکھیں اس طرح سے لیس رکھیں گا لیس آپ اپنی چوائز کی کوئی سی بھی لے سکتے ہیں اگر آپ کو یہ پسند نہیں تو آپ کو جو اچھی لے گیا وہ لگا لیچے اس طرح کے نیٹ کی لیس آج کل بہت فیشن میں ہیں اب ہم نے اس پر ڈبس لائی لگانی ہے نیچے تک پورے گلے پر آپ نے دیکھئے ہماری لیس کہیں سی بھی نہ ٹائٹ ہوئی ہے نہ ہی جھول آیا ہے اور یہ آلموسٹ میرا گلہ تیار ہو گیا بن کے آپ نے ایک اونی بھی پکے کر دینے ہیں آج کل وائٹ لیسز کا بہت ٹرینڈ ہے اکثر سوٹ اپے وائٹ لیسز ہی دیکھنے میں آ رہی ہیں دیکھئے ہمارا اوپر تک سیکنڈ پارٹ بھی کمپلیٹ ہو گیا ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے آج کے لیے بس اتنا ہی ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں پھر نیکس